اسلام علیکم دوستوں دینی اسلام کے لیے شو بیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے والے حمزہ علی عباسی کی بیوی نیمل خاور کی شادی میں ڈانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے لیکن لوگ اس وائرل ویڈیو پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے نیمل خاور کے بجائے حمزہ علی عباسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو پوری تفصیل ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں شکریہ دوستو حمزہ علی عباسی کا شمار کچھ سال پہلے تک پاکستان کے ٹاپ فائی فدکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی پاور پیک پرفارمنس سے پورے پاکستان کا دل جیت لیا تھا لیکن پھر اچانک انہوں نے شو بیس کی دنیا کو خیر بات کہہ کر اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے رستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور دینی اسلام کے لیے شو بیس کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا حمزہ علی عباسی کے اس فیصلے سے ان کے تمام فینس اور بھی زیادہ خوش ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ حمزہ علی عباسی اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہیں دوستو حمزہ علی عباسی نے جب شو بیس کو چھوڑا تو انہوں نے فلموں میں آئٹم نمبرز کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ آئٹم سونگز اور گانوں پر ڈانس کرنا ہمارا کلچر نہیں ہے لیکن لوگوں کو حیرت تو اس وقت ہوئی جب گانوں پر ڈانس کرنے اور آئٹم سونگز کے خلاف بیانات دینے والے حمزہ علی عباسی کی بیوی نیمل خاور کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ بھارتی گانے پر انتہائی بہودہ ڈانس کر رہی ہیں حمزہ علی عباسی کی بیوی نیمل خاور کی ڈانس کرنے کی یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ نیمل خاور کے بجائے حمزہ علی عباسی پر تنقید کرنے لگے کہ آئٹم سونگ کے خلاف بیانات دینے والے حمزہ پہلے اپنی بیوی کو تو سنبھال لو کچھ لوگ تو اتنے غصہ ہیں کہ حمزہ علی عباسی کو موڈرن مولوی کہہ رہے ہیں جو خود تو شادیوں میں پکے مسلمان بن کر جاتے ہیں اور ان کی بیوی اسی شادی میں غیر مردوں کے سامنے بہودہ ڈانس کرتی ہے دوستو کیا حمزہ علی عباسی کو اپنی بیوی کے ڈانس کرنے پر پابندی لگانی چاہیے یا نہیں جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا یہ تھی آج کی شو بیس کی خبر اگر آپ شو بیس سے متعلق خبریں سب سے پہلے جارنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ